السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلیٰ آلہی و صحبہ اجمعین اما بعد سوالیں کہ درس کے دوران بنا اجازت کسی خاتون استاذہ کی آواز ریکارڈ کرنا کیسا ہے تو شنی پر توجیح دیتے ہیں کہ سننے کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیں گے دیکھیں خواتین کی جو آواز ہے اس کے اندر بھی فتنے کا پہلو موجود ہے اس لیے شریعت نے خواتین کو غیر مردوں سے لچکدار گفتگو میچی گفتگو ہسے ہوئے گفتگو اسے مناکیا شنان چی اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان اتقیتن فلا تخضان بالقول فيتمع اللذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا کیونکہ اگر اللہ کا تقوی ہے اللہ سے لڑتی ہو تو لچکدار گفتگو نہ کرو غیر مردوں سے لچکدار گفتگو نہ کرو کیونکہ ایسی صورت میں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے بیماری ہے وہ کچھ اور خواہش کرنے لگیں گے کچھ اور لالچ پیدا ہو جائے گی ان کے اندر کیونکہ عورت کی ہر چیز میں کشش اللہ نے رکھی اس کی آواز میں بھی کشش جس کی وجہ سے جو ہے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کشش شیطان فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ نہ کرے اور فتنے میں واقع نہ کرے تو اس لیے خواتین کو چاہیے خود بھی احتیاط کریں غیر مردوں سے کوئی نیچی گفتگو لچکدار گفتگو ہستے ہوئے گفتگو کرنا اس سے پرحز کریں نجاز نہیں کیونکہ اس سے فتنی کا دروازہ کھلتا تو اب اگر ایک خواتون وستازہ پڑھا رہی ہے درس دے رہی ہے تقریر کر رہی ہے تو اس کے آواز خواتین کی حد تک تو بہتر خواتین کی حد تک رہنا چاہیے مردوں تک نہیں پہنچ نہیں چاہیے جس میں احتیاط کرنا چاہیے خود اس خاتون کو جو درس دے رہی ہے اور جو تقریر کر رہی ہے اس کو خود ہتیات کرنا چاہیے ہتیات کرنا چاہیے ہتیات میں خیر ہے ہتیات کرنا چاہیے اور دوسری جو طالبات ہم کو بغیر اجازت کی بغیر اجازت دیئے ہوئے اس کی آواز کو ٹیپ نہیں کرنا چاہیے اس کی ٹیپ نہیں کرنا چاہیے اس کی آواز کو بغیر اجازت کی اور اگر ٹیپ بھی اجازت بھی دیئے اس نے تو اس کو مردوں کو ہر گیر مرزوں تک پہنچائیں اس کو اپنی ہتھ تک رکھیں باردوں تک نہ پہنچیں اور اگر استاذہ نے روک دیا ہے تو بلا اجازت اس کی آواز کو ٹیپ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے یہ امانت میں یہ ہے خیانت ہے جیسے کی ابو دعوت کی حدیث سنوہ نے بی دعوت کی کہ المجالس بالامانہ یہ المجالس بالامانہ یہ مجلسیں امانت ہیں امانت ہیں اس کو جو ہے پردے میں رخنا ہے اس کی باتوں کو افشا نہیں کرنا ہے دیکھیں دیکھیں سنوہ بی دعوت حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انہتر اور مجالس احمد حدیث نمبر چودہ ہزار ساتھ سو چونتیس جو ہے یہ مجلسیں امانت ہیں مجلسیں امانت ہیں اس کو چپانے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو چپانے کی جو ہے اس پردہ رہنا چاہیے یہ روایت شیخ علبانی نے صحیح الجامع میں حسن اس کو قرار دیا ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیس اور اسی طریقے سے مشکات کی تخریج میں بھی حسن کہا ہے ابن حجر نے بھی اس کو حسن کہا ہے بہرحال لیکن ضعیف بی دعوت میں شیخ علبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن جو ہے قصد ترق کی بنیاد پھر صحیح جو ہے ابن زہی الجامع میں اس کو حسن کے مقال دے یہ ٹکڑا صرف یہ ٹکڑا حسن درجے کا ہے باقی اس کے اور حصہ ہے حدیث کا جو کہی ثابت نہیں ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحابی وصحابی